جس طرح کہ آپ کا آج کل کا جو سٹار ہے شازے برند وہ اس لیول پہ چلا گیا ہے اتنے بڑے لیول تک چلا گیا ہے اور وہ اسی چھوٹے پلیٹ فارم سے جو ہے نا کھلاڑی پڑا ہوتا ہے اس ٹورنمیٹ میں یہاں سے سیلیکٹ ہوں گے اور جا کے وہ مین کارڈ میں لڑیں گے ویٹ کلاس کے چیمپئن کو پانچ لاکھ کیش پرائز ملے گا جو چیمپئن ہوگا گولڈ میڈلیسٹ اسی طرح سیلور میڈلیسٹ کو تین لاکھ کا انام ملے گا اور اس کے بعد جی آپ کا براؤن میڈلیسٹ کو آپ کا ڈیڈ لاکھ روپیہ کا انام ملے گا اس وقت ہو رہے ہیں آل بلوچستان مکس مارشل آرٹس نیشنل فائٹنگ ٹورنمیٹ سیزن فور کے ٹرائلز ہو رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس مور دن لیک فور ہنڈرڈ پارٹسپنٹ شرکت کر رہے ہیں اور وہ اس ٹورنمیٹ میں یہاں سے سیلیکٹ ہوں گے اور جا کے وہ مین کارڈ میں لڑیں گے جس میں ہر ویٹ کلاس کے چیمپئن کو پانچ لاکھ کیش پرائز ملے گا جو چیمپئن ہوگا گولڈ میڈلیسٹ اسی طرح سلور میڈلیسٹ کو تین لاکھ کا انام ملے گا اور اس کے بعد جی آپ کا براؤن میڈلیسٹ کو آپ کا ڈیڈ لاکھ روپیہ کا انام ملے گا اور یہ پورے پاکستان سے اتلیٹ آئیں گے اور اس میں پارٹسپیٹ کریں گے یہ اپنی نویت کا چوتھا سیزن ہے یعنی کہ سیزن ون میں بھی اس طرح کیش پرائز ملے ہیں سیزن ٹو میں بھی ملے ہیں تھری میں بھی ملے ہیں اور فورد میں جو ہے نا اب یہ اس وقت جو ہم جس مقصد کیلئے آئے ہوئے ہیں وہ اسی ٹرائل کو کروانے کیلئے آئے ہوئے ہیں اور اس میں سے کھلاڑی جو سیلیکٹ ہوں گے دو ٹیمیں سیلیکٹ ہوں گی بلوچستان سے کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ کوٹ آیا ہوئے تو وہ کھلاڑی پھر آگے جا کے پاکستان کا نام روشن کریں گے اپنے علاقے کا صوبے کا اور اپنے جو کلچر ہے اس کو ریپریزنٹ کریں گے جس طرح کہ آپ کا آج کل کا جو سٹار ہے شازے برند وہ اس لیول پر چلا گیا ہے اتنے بڑے لیول تک چلا گیا ہے اور وہ اسی چھوٹے پلیٹ فارم سے جو انا کھلاڑی بڑا ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں سے ساروں سے گزارش کروں گا پریس سے کہ آپ اس کو جو ہے آگے میڈیا پہ لے کے جائیں لوگوں کو دکھائیں کل یہاں پر ہمارے ہو رہے ہیں تاجی خان سپورٹس کمپلیکس میں ٹرائلز ہو رہے ہیں وہاں پر بھی آپ آئیں اس کو کبریج دیں اور وہ ٹرائل دکھائیں گی کس طرح لوگ جو ہیں سیلیکٹ ہو کہ آگے جا رہے ہیں اور پاکستان کا اور اپنے علاقے کا نام روشن کر رہے ہیں پاکستان ایم ایم ای فرڈیشن اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وائد پلٹ فارم ہے کہ جو واقعا کلاریوں کے لیے ایک بہترین جو ہے مش لیرہ ہے اس وقت پاکستان ایم ایم ای فرڈیشن جیسے کہ انسامت صاحب نے بتایا کہ کلاریوں کے لیے پانچ لاکھ دس لاکھ پھر جو کلاری سیلیکٹ ہوتے ہیں ان کا کانہ پینہ جگہ ریائش آوٹرل سفری دیتے ہیں اس کے علاوہ جو کلاری سیلیکٹ ہوتے ہیں ہمارے محترم راجہ عبابر صاحب جو ہمارے صدر پاکستان ایم ایم ای فرڈیشن تو وہ ان کلاریوں کو جو ہے بین الاقوامی سطح پر بھی ان کی رسائی کرتے ہیں جو انشاءاللہ ان دی فیوچر ہمارے بہت سے کلاری جو وہاں پر گئے انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا اسی طرح آپ کے سامنے اسی پلٹ فارم سے جو ایم ایم ای نئی کراٹک کومبیٹ جو ایم ایم ای سے ملتا جلتا ہے شازے برند بھی اسی سلسلے میں بلوشتان کا نام روشن کیا وسیم نے اسی طرح روشن کیا تمہارے خواہش ہے یہ کہ بلوشتان میں بھی جو ماشاءاللہ یہاں پر بہت گھرز ہے بلوشتان میں جتے بھی ہمارے کلاری پلیرز زیادہ تر تعلق ان کا بلوشتان سے ہے تمہارے خواہش ہے کہ بلوشتان پلے پولے اور بلوشتان جو ہے انٹرنیشن سطح پر پاکستان کا نام ایم ایم ای میں روشن کر دے اور اس سلسلے میں جو ہمارے پورترم پریزیڈن راجع بابر صاحب دن رات کام کر رہے وہ ہم اپنے دانب سے ان کو جو ہے خراجی تحسین پیش کر دے